اللہ من قرأ الفاتحہ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِّعْمَ الْوَكِيلِ النِّعْمَ الْمَوْلَى وَنِّعْمَ الْمَصِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءُهُ الْعَادُونَ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحَيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِالْقَاصِمِ مُحَامَّدُ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالَا أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَطْيَبِينَ الْأَنْجَبِينَ اللَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ لَا سِيِّمَ الْأَمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ اَرْوَاحُنَا وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيِّهِ إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ ایک دفعہ منجل کے آپ سبھی ہزار سلوات بھیج دیجئے عزان محترم یہ مجلسِ عزا اس عظیم الشان شہزادی کی یاد میں منعقید ہوتی ہے جو نہ صرف یہ کہ اہلِ حرم کے لیے دلوں کے سکون اور قرار کا سبب تھی بلکہ یہ وہ شہزادی ہیں جو سرکار سید الشہدہ کی بارگاہ میں توصل کا بہترین ذریعہ ہے ظاہر ہے کہ مسائب کے مرحلے میں اس شہزادی سے متعلق چند باتیں مسائب کے گوشے کے طور پر ارض کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے اس مرحلے تک آپ کو لے کر آنا ہے کہ جو موضوع کی شکل میں آج کی اس مفتگو کے لیے قرار دیا گیا ہے سرکار سید الشہدہ امام حسین صلوات اللہ و سلام علیہ آپ کا ہر وہ عمل کے جو میدان کربلا سے متعلق تھا وہ اپنی حکمتوں کے ساتھ تھا اور ہر عمل میں راز چھپے ہوئے تھے کہ جن کو نہ صرف یہ کہ سمجھنا اور کشف کرنا ہر انسان کے لیے ممکن نہیں تھا اور نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں تحقیق جتنی زیادہ کی جائے اتنا ہی زیادہ ان کی افادیت کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے سرکار سید الشہدہ میدان کربلا کے لیے جس موقع پر اس مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے اس موقع پر آپ کا ایک خاص احتمام تھا اور اس احتمام میں جہاں آپ اس مدینہ طیبہ کے بعض جوانوں کو لے کر ساتھ میں گئے جہاں مدینہ سے بزرگان کو لے کر گئے جہاں آپ اس کربلا معلہ کے لیے بچوں کو ساتھ میں لے کر آئے وہیں پر آپ کا احتمام یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھ ان مخدرات اسمت و طہارت کو بھی لے کر آئے کہ جو واقعا ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو اپنی ذات میں بے نظیر ہیں سرکار سید الشہدہ اپنے ساتھ اپنی اس بہن کو لے کر آئے جو سانی زہرہ ہیں سرکار سید الشہدہ اپنے ساتھ اس شہزادی کو لے کر آئے کہ جو سرکار سید الشہدہ کے دل کا سکون یعنی سکینہ ہیں بہت سارے ایسے افراد کے جو امام حسین کے ساتھ آئے کہ جن کے لیے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن کی ضرورت معاذ اللہ بظاہر اس میدان کربلا میں نہیں تھی جب کی حقیقت یہ ہے کہ ان شخصیتوں کی میدان کربلا میں کیا ضرورت تھی اس کو ہم سے اور آپ سے زیادہ وہ ذات سمجھ رہی ہیں کہ جو ان کو لے کر آئی ہیں سرکار سید الشہدہ کی نگاہ میں ان کی اہمیت ہے اور اسی بنا پر ان شخصیتوں کو احتمام کے ساتھ لے کر آئیں لیکن اب جو سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ سرکار سید الشہدہ نے اس انقلاب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں اور اس سلسلے میں جو طریقہ کار امام حسین نے بیان فرمایا فرماتے اسیر و بے سیرت جدی و ابی اس سلسلے میں میں نے جو طریقہ کار کا انتخاب کیا ہے وہ طریقہ کار میرے نانا کا اور میرے بابا کا ہے یہ دو سیرتیں سرکار سید الشہدہ لے کر آگے باہ رہے ہیں ظاہر بظاہر ان دو جملوں سے ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ دو سیرتیں ہیں بلکہ یہ دو ایک سیرت ہے کہ جس سیرت کو لے کر امام حسین آگے باہ رہے ہیں صرف یہی کہہ دینا کافی تھا کہ میں اپنے نانا کی سیرت پہ چل رہا ہوں سیرت امیر المؤمنین آ جاتی اگر یہ کہہ دیتے کہ میں اپنے بابا کی سیرت پہ چل رہا ہوں سیرت پیغمبر بھی شامل ہو جاتی لیکن اس امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ امام حسین کی اس روش کو پہچانو امام حسین اسی روش کو لے کر آگے باہ رہی ہیں جس کا ایک سرہ نبوہ سے شروع ہوتا ہے ولایت پر مکمل ہوتا ہے اور اس روش کے ساتھ امام حسین اب میدان کربلا کی طرف باہ رہی ہیں لیکن اب سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آقا اس میدان کربلا کے لیے ان سیدانیوں کو ان بیویوں کو ان مخدرات اسمت و طہارت کو لے کر آ رہے ہیں کہ جن کا اس میدان کربلا میں بظاہر کوئی کام نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن امام حسین لے کر آ رہے ہیں اور جملہ یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کے مطابق آگے باہ رہا ہوں ہمارے سامنے دو سیرتیں ہیں سیرت نبوی اور سیرت علوی ان دونوں ہی سیرتوں میں اگر آپ توجہ فرمائے تو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسالت ماب کسی موقع پر میدان جنگ میں کسی خاتون کو لے کر آئے ہو یا امیر المؤمنین کسی میدان میں اپنے ساتھ خواتین کو لائے ہو کسی بھی سیرت میں نہ رسول اللہ لے کر آئے نہ سرکار امیر المؤمنین لے کر آئے لیکن امام حسین لے کر آ رہی ہے اور اس اعلان کے ساتھ کہ میں سرکار رسالت ماب کی سیرت کے مطابق چل رہا ہوں میں سرکار امیر المؤمنین کی سیرت کے مطابق آگے بڑھ رہا ہوں اس کے معنی ہے کہ سرکار سید شہدہ کی نگاہ میں سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المؤمنین ہے لیکن اس کے باوجود کوئی اہم مقصد ہے کہ جس مقصد کے مدد نظر ان بی بیوں کو لے کر امام حسین میدان کربلا کی طرف بڑھ رہی ہے اور اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ سرکار سید شہدہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مستقبل کے بارے میں قبر نہیں ہو ملجل کے بلد آواز سے صلوات بھیج دیں آپ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار سید شہدہ اس میدان کربلا کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کو مکمل خبر ہے کہ کس طرح سے میدان کربلا میں کن مراحل کو تیع کرنا ہے اور کس طرح سے اس میدان کربلا سے یہ بی بیاں آگے بڑھیں گی اسی لیے جس موقع کے اوپر محمد حنفیہ نے یہ مشورہ دیا بھائی نے مشورہ دیا کہ اگر واقعاً آپ کو جانا ہی ہے تو پھر کم از کم اپنے ساتھ ان بی بیوں کو لے کر نہ جائیں اس موقع پر امام حسین نے تقریباً وہی لفظیں کہ جو اپنے سے متعلق فرمائی تھی تقریباً وہی لفظیں آپ نے ان بی بیوں سے متعلق فرمائی اپنے لیے فرمایا تھا خدا چاہتا ہے کہ مجھے شہید ہوتے ہوئے دیکھیں تقریباً یہی لفظیں سرکار سید شہدہ نے فرمائی پروردگار چاہتا ہے کہ ان بی بیوں کو اسیر دیکھیں یعنی اس کے معنی ہے کہ امام حسین کی نظر میں یہ بات ہے کہ اس میدان کربلا کے بعد جب یہ قافلہ آگے بڑھے گا تو یہ اسیروں کا قافلہ ہوگا اگر یہ بات امام حسین کو پتا ہے تو اب ایک نیا سوال یہاں پہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسے موقع پر کوشش کی جائے ان بی بیوں کو ساتھ ملے کر جائے کہ جن کا تعلق اتنا زیادہ گہرا جناب سید عالمیان سے نہ ہو ظاہر ہے کہ ہر ذات کی اپنی عظمت ہوتی ہے اس عظمت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا اتنا احترام باقی رکھا جائے سرکار سید شہدہ اگر واقعاً جانتے ہیں کہ ان سب کو اسیر ہونا ہے تو پھر کم از کم سانی زہرہ کو ساتھ ملے کر رہا ہیں لیکن نہیں نہ صرف یہ کہ سانی زہرہ جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلام علیہ کو امام ساتھ لے کر آ رہی ہے بلکہ انتظام اور احتمام کے ساتھ اس کے معنی ہے کہ امام کی نگاہ میں کوئی ایسا مقصد ہے کوئی ایسا اہم مقصد ہے کہ جس مقصد کی تکمیل کے لیے جناب زینب علیہ مقام کا ہونا ضروری ہے جس کام کو انجام دینے کے لیے اس بی بی کا میدان کربلا تک آنا ضروری ہے وہ اصل کام کیا تھا وہ اصل مقصد کیا تھا کہ جس مقصد کے تحرے سرکار سید شہدہ ان بی بیوں کو اور ان کے درمیان سب سے اہم خاتون جناب زینب علیہ مقام کو لے کر آئے ہیں یہی وہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی پر گفتگو کو مجھے مکمل کرنا ہے اگر آپ محسوس فرمائیں سرکار سید شہدہ کی نگاہوں میں جو مقصد ہے وہ مقصد اگر واقعا ہم اپنے ذہنوں تک پہنچا لے گئے تو حقیقتا ہمیں محسوس ہوگا کہ اس عظیم الشان شہزادی کا کیا عظیم کردار ان واقعات کربلا میں ہے کسی بھی دنیا کے انقلاب کے لیے بنیادی طور پر چار امور کی ضرورت ہوتی ہے بنیادی طور پر چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر یہ چار چیزیں ہیں تو پھر وہ انقلاب کامیاب ہے ورنہ اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو معمولا انقلاب ہوتا ہے لیکن دو چار قدم آگے بڑھنے کے بعد دو چار سال آگے جانے کے بعد پھر وہ بھلا دیا جاتا ہے فراموشی کے حوالے کر دیا جاتا ہے پھر اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا سرکار سید شہدہ نے بڑے احتمام کے ساتھ یہ چاروں امور کو انتخاب کیا اور ان چاروں امور کے لیے پھر انتظام بھی فرمایا ہے سب سے پہلا عمر کسی بھی انقلاب کے لیے بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس انقلاب کا برپا کرنے والا کون ہے اس انقلاب کی بنیادوں میں کس کی قربانی شامل ہے اور اس موقع پر اگر میں یہ جملہ کہوں تو کائنات بشریت میں اس موقع پر سن ساٹھ و نکسٹ ہجری میں روح زمین پر سرکار سید شہدہ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی اور اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ اس بات سے اس کو محسوس فرمائے کہ سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی لیکن اس کے باوجود یزید کا اسرار یہ ہے کہ امام حسین کو بھی بیعت کرنی ہے آپ بہت خوبی جانتے ہیں جمہوریت میں جہاں پر ووٹ پرسنٹیج کے اعتبار سے زیادہ پر جائے وہ جیت جاتا ہے اگر ساٹھ پرسنٹ کسی کو ووٹ مل گئے تو وہ جیتا ہوا ہے چالیس پرسنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے چالیس پرسنٹ کو کوئی بات کرنے میں تیار نہیں ہوتا کہ تم نے ہم کو کہاں ووٹ دیا تھا اگر اور ریشیو بہت جائے اسی اور بیس ہو جائے تو اسی والے کی اہمیت ہے بیس کی کوئی وقت نہیں ہے اور ریشیو بہت جائے اگر پنچان نبے ایک طرف ہوں اور پانچ ایک طرف ہوں تو پنچان نبے والوں کی بات کو قبول کیا جائے گا وہ پانچ کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جائے گی اور اگر حالت یہ ہو کہ نائنٹی نائن پرسنٹ ایک طرف ہوں اور وہ ایک اکیلی ذات اتنی اہم ہو کہ جس کے لیے کہا جائے کہ ان سے بیعت ضرور لے لو تو اس سے یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یزید بھی بکو بھی سمجھتا تھا ساری امت ایک طرف ہے حسین کی بیعت ایک طرف ہے ایک دفعہ ملجل کے سالوات بھیج دیں آپ ایک دفعہ ملجل کے سالوات بھیج دیں آپ اب نتیجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی شخصیت سب سے عظیم و شان شخصیت جو اس وقت کائنات میں ہے وہ سرکار سید شہدہ کی ہے اور اسی بنا پر سرکار سید شہدہ کی بیعت کا بڑا ہی شدت سے انتظار ہے کہ امام بیعت کر لیں لیکن ادھر سے بڑے صاف لفظوں میں انکار کیا جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس انقلاب کی بنیاد میں انکار امام حسین کو قرار دینا ہے بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں سرکار سید شہدہ نے البتہ یہ جملہ میں نے اس سے پہلے گزشتہ سال کی مجلس میں کہا تھا لیکن اس کو آج میں مکمل کر رہا ہوں آپ حضرات کے شاید ذہنوں میں محفوظ ہو میں نے گزشتہ سال کہا تھا کہ اللہ نے دو ذمہ داریاں اپنے نبی کو دی ہیں سارے نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ خران مجید کہہ رہا ہے دو ہی کام دیئے ہیں سارے رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے چاہا ہے کہ یہ دو کام انجام پائیں اجتناب تاغوت ہو اور اللہ کی عبادت ہو تاغوت سے پرہیس کیا جائے اور اللہ کی بندگی کا اقرار کیا جائے امام حسین نے یہ دو کام بخوبی انجام دیئے وہ یزید کی بیعت کا انکار نہیں تھا تاغوت سے اجتناب ہو رہا تھا اور میدان کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں وہ آخری سجدہ نہیں تھا وہ اللہ کی طرف سے آنے والے حکم عبودیت کو بجا لائے جا رہا تھا میں جملہ مکمل کر دوں ہمارے کلمے کی بنیاد لا الہ اور الا اللہ ہے یہ انکار بیعت لا الہ تھا وہ آخری سجدہ الا اللہ تھا امام حسین نے کلمہ کربلا میں لاکہ مکمل کر دیا ہے یہ پہلی بنیاد ہے کسی بھی انقلاب کے لیے کہ جو سرکار سجد شہدہ کی شکل میں سامنے آرہی ہے اور کسی بھی انقلاب کے لیے سب سے بڑی دوسری ضرورت ہوتی ہے کہ افراد اور وہ اصحاب کے جن کے ذریعے سے یہ انقلاب برپا کیا جائے وہ براقیمتی ہوتا ہے سرکار سجد شہدہ نے میدان کربلا کے لیے جس گلدستے میں پھولوں کا انتخاب کیا ہے اس کا ہر پھول اپنی جگہ پہ بے نظیر ہے کوئی قاری قرآن ہے کوئی حافظ قرآن ہے کوئی معلم قرآن ہے ایک سے ایک شخصیتیں ہیں کہ جنہیں امام حسین اس میدان کربلا میں لے کیا رہے ہیں ہر ایک ایسا ہے کہ جو اپنے ذات میں مکمل کائنات ہے بے مثال افراد کو لے کر امام حسین آئے ہیں اور تیسرا سب سے اہم مسئلہ کسی بھی انقلاب کے لیے جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایسا مدہ ہونا چاہیے ایسا انقلاب کے لیے بنیادی طور کے اوپر مرحلہ مسئلہ ہو کہ جس پر وہ انقلاب قائم کیا جا سکے سرکار سجد شہدہ نے بڑے واضح طور پر یزید کی ساری برائیوں کو لوگوں کے سامنے لاکے منکشف کر دیا تھا اس طرح سے امام حسین نے یزید کے چہرے سے اسلام کی نقاب الٹی ہے کہ آج چودہ صدیہ بیٹ جانے کے باوجود مسلمان یزید کو مسلمان نہیں مانگا یہ امام حسین کا انقلاب ہے اس طرح سے یہ پیغام دیا فرماتے ہیں کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق شارب الخمر وقاتل نفس المحترمہ ایک ایسا انسان ہے یزید علنی طور پر گناہ کرتا ہے یہ وہ ہے کہ جو نفس محترمہ سارے اچھے انسانوں کا قاتل ہے اور ساتھی ساتھ شڑا پینے والا ہے میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا آقا آپ کا مقابلہ تو ایک ہی یزید سے ہے یہ مثلی کے معنی کیا ہے یہ مثلی کے معنی ہی ہے کہ امام حسین نے کچھ ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا ہے کہ وہ یزید کے ساتھ ہے نہ ادھر یزید اکیلا ہے نہ ادھر امام حسین اکیلے ہے اگر ادھر انبیاء موجود ہے تو ادھر شیعتین موجود ہے یہ مقابلہ سے امام حسین کا یزید سے نہیں ہو رہا ہے یہ سلسلہ ہدایت ہے جس کا مقابلہ سلسلہ زلانت سے ہو رہا ہے اور پھر امام حسین نے قیام قیامت تک کے لیے پیغام بھی دے دیا یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے کہ کوئی حسین کے جیسے یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا بلکہ یہ قیامت تک کی تاریخ کو امام حسین نے بیان کر دیا ہے کوئی بھی حسینی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا سلام آدمید محمد وعالم یہ تھے کسی بھی انقلاب کے لیے تین بنیادی انصر لیکن ایک چوتھا بنیادی انصر بہت ضروری ہے بنیادی طور پر ایک چوتھا عمر بے پرہ ضروری ہے اور اسی پر انقلاب کی عمر کا انحسار ہوتا ہے شاید لفظیں سخت ہو گئی میں آسان کرتا ہوں کوئی بھی انقلاب کتنے دنوں تک چلے گا یہ اسی چوتھے انصر پر منحصر ہے سرکار سید الشہدہ نے یہ چوتھے انصر کا احتمام کرتے ہوئے ان مخدرات اسمت و تحارت کو مدینہ طیبہ سے لیا اور کربلہ معلہ آئے وہ چوتھا انصر ہے کیا یہ چوتھا عمر ہے کیا آپ دور فرمائیں یہی میدان کربلہ میں آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ تاریخ لکھنے والے ہسٹورینز ہوتے تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کو جو رولما ہو رہا ہے اس کو ایز اٹس لکھنا ہے لیکن عجیب ہے انسانی مزاج انسانی نیچر انسان کے مزاج میں ہوتا ہے کہ انسان جہاں سے روزی پاتا ہے وہاں کا وفادار ہوتا ہے یہ جتنے میدان ایک اربلہ تقریباً یارہ یا بارہ کا ذکر وارد ہوا ہے یہ جتنے میدان ایک اربلہ میں ہسٹورینز آئے تھے وہ سب شام کے دربار سے آئے تھے جو جہاں کی تنخواہ لیتا ہے وہاں کی وفاداری کی باتیں لکھتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں کی کھائے وہاں کی گائے اور اسی لئے یہی حمید بن مسلم شاید ہو سکتا ہے کہ آگمہ صاحب کے دوران تذکرہ آ جائے یہی حمید بن مسلم ہم آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک بڑا اللہ والا انسان تھا نہیں یہ حمید بن مسلم وہ جو ہسٹورین ہے میدان ایک اربلہ کا اس نے شمر کی تعریف لکھی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے بعض باتیں اچھی لکھی ہیں لہٰذا تاریخ کی بیان کے موقع کیوں پر اس کا ذکرہ آ جاتا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بہت اچھا انسان تھا نہیں ایسا نہیں ہے بہت سے ایسے افراد میدان ایک اربلہ میں ہیں جو تاریخ لکھنے کے لئے آئے ہیں اور اب اس کی بنا پر کیا ہوا میں وہ بھی ارز کر دوں یہ اسیروں کا قافلہ شام بعد میں پہنچا ہے ان تاریخ لکھنے والوں کی لکھیوی تاریخ شام پہلے پہنچی اب نتیجہ یہ ہوا کہ سارے شام والوں کے ذہن میں جو کربلہ کی تصویر آئی وہ اسی طرح کی آئی جیسی ہسٹورینز نے چاہا اب ان کے ذہنوں میں تصبر یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے معاذ اللہ حاکم کے خلاف جس میں بغاوت کیا تھا اس کو قتل کر دیا گیا اس کا سر لائے جا رہا ہے اس کے اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا ہے اس تھنکنگ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ یہ سارے شام والے اس قافلے کا استقبال کر رہے ہیں اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے بے پناہ خوشی آئے حتی روایت میں ہے کہ مہدی باٹھی گئی ہے یہی اس قافلے کے شام میں داخل ہونے سے پہلے یزید کی طرف سے مہدی تقسیم کی گئی تاکہ ساری خواتین مہدی لگا کے آئیں یہ عالم تھا کیوں ان کو یہی تاریخ بتائی جا رہی تھی ہاتھوں میں پتھر ہیں ان پتھروں کو بھیکا جا رہا ہے ان گزرنے والے افراد کے اوپر ان لوگوں کے پاس گرم پانی ہے اسیروں پہ گرم پانی بھیکا جا رہا ہے خوشیاں بنائی جا رہی ہیں موں سے آوازیں نکل رہی ہیں پورے شہر کی پورے بازار کی آئینہ بندی کی گئی ہے ایک عجیب قیفیت ہے لیکن نجانے کیا ہوا خوشی دن کے بعد یہ ایک تصویر خوشی دن گزرے اسی شام میں جن ہاتھوں میں پتھر تھے انہی ہاتھوں سے ماتم ہو رہا ہے جن زبانوں سے خوشیوں کے نعرے لگ رہے تھے انہی زبانوں کے اوپر یا حسین یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں جن آنکھوں سے خوشیوں کے اشارے ہو رہے تھے وہی آنکھیں امام حسین پہ گریہ کر رہی ہیں یہ ہوا کیا وہی لوگ بدل کیسے گئے اب آپ یہاں سے اہمیت محسوس کریں اس چوتھے انصر کی کہ جس کو امام حسین اس احتمام کے ساتھ میدان کربلا میں لے کر آئے تھے وہ چوتھا انصر کیا ہوتا ہے نشر و اشاعت کا انتظام کرنا بات کو پہنچانے کے لیے افراد کا انتخاب کرنا یا امام حسین میدان کربلا میں جنب زینب علیہ مقام کو لے کر نہیں آ رہے تھے اس انقلاب کو باقی رکھنے کے لیے کوئی سامن شخصیتوں کو لے کر آ رہے تھے اب نتیجہ یہ ہے اب جب جنب زینب علیہ مقام نے یہی پیغام امام حسین کی شہادت کا شام تک پہنچایا یہ پورا شام کا منظر بدل گیا اب آپ ذرا سا اس واقعات کربلا سے ان بیویوں کو علاہدہ کر کے سوچئے اگر یہ بیویاں نہ ہوتی تو جو تاریخ شام تک پہنچی تھی آج پوری کائنات کے سامنے ہوتی اور اب ان بیویوں کا کردار دیکھئے اسیر ہونے کے باوجود امام حسین کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچایا ہے ہاتھوں میں رسی ہے گلے میں رسیاں پڑی ہیں اس کے باوجود پیغام کربلا کو نشر کیا ہے یہ کوئی معمولی یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اور اب آپ توجہ دو فرمائے جناب اچھا یہ بھی ایک حقیقتت ہے ہمارے عالم دین موجود ہے آپ جانتے ہیں جتنی زبان معتبر ہوتی ہے اتنا قول معتبر ہوتا ہے کاش میرے جملے پہ آپ توجہ فرماتے ہیں جتنی زبان معتبر اتنا قول معتبر اب آپ متوجہ ہوئے جو احتمام کے ساتھ امام حسین اپنی بہن ثانی زہرہ کو لے کر آئے اس لیے کہ قول تب معتبر ہوتا ہے جب ذات معتبر ہوتی ہے سب سے معتبر ذات کو لے کر آئے ہیں تاکہ پیغام کربلا کو اسی انداز میں دنیا والوں تک پہنچایا جا سکے اب یہ کردار ہے ان بیویوں کا مسیبتوں کے باوجود مسائب و عالم کے باوجود سختیوں کے باوجود اسیری کے باوجود اپنے جگر کے ٹکڑوں کے سروں کو نیزوں پہ دیکھنے کے باوجود ان بیویوں نے وہ کردار ادا کیا ہے خود جناب زینب علیہ مقام نے وہ جو کام انجام دیا ہے کہ جو واقعاً بے نصیر ہے میں جملہ مکمل کر دوں آج اگر واقعاً اسلام بچا ہے تو امام حسین کے انقلاب کی بنا پر کعبہ باقی ہے تو امام حسین کی بنا پر قرآن باقی ہے تو امام حسین کی بنا پر شریعت باقی ہے تو امام حسین پورا دین باقی ہے تو امام حسین کی قربانی کی بنا پر اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں پورا دین پورا اسلام اگر باقی ہے تو امام حسین کی قربانی اور اب آپ متوجہ ہوئے کہ ان بی بیوں کو سرکار سیدو شہدہ اس چوتھے انسل کے لیے تاکہ نشر و اشاعت کی ذمہ داری پوری ہو جائے اور ان سب کے درمیان اس شہزادی کا کردار عظیم ترین کردار ہے جس نے اسی یزید کی لڑکی کو اپنے خاندان کی تعریف کرنے سے روک دیا تھا میں ایک پہلے سال پڑ چکا ہوں دوارہ دور آنے کی ضرورت نہیں ہے یہی جراب سکینہ بنت الحسین ہے کہ جنہوں نے یزید کی لڑکی کے جس کے نام میں اختلاف ہے کسی نے آتکہ لکھا ہے کسی نے کچھ اور لکھا ہے وہ جب اپنے خاندان کی تعریف کر رہی تھی تو ماہ کہہ کر اس کو چپ کر آیا اور یہ جملہ فرمایا تھا کہ یہ جو تعریفیں تم اپنے خاندان کی کر رہی ہو یہ تمہارے نہیں یہ ہمارے خاندان کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ وہ کام تھا کہ جو ان شہزادیوں نے اور ان کے درمیان اچھا آپ جانتے ہیں آپ میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو نوحہ پڑھتے ہیں بہت سے ایسے افراد ہیں جو مجلس پڑھتے ہیں بہت سے ایسے افراد ہیں جو لکچر دیتے ہوں گے ٹیٹنگ کرتے ہوں گے کلاس لیتے ہوں گے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جس موقع پر اپنے پیغام کو پہنچا رہا ہو اس کا گلہ آزاد ہونا چاہیے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اوقات ہم لوگ جس موقع کے پر مسائب پڑھنے ہو اگر گلہ یہ مشکل ہو رہی ہو تو گلے کی ان گلے کا بٹن کھول دیتے ہیں گلہ بند ہوتا ہے آواز کھل کے نہیں نکل پاتی ذرا آپ سوچئے ان بی بیوں کا گلہ بندہ تھا اس کے باوجود پیغام حسین کو نشر کر رہے تھے ایک اور خطیق کے لیے بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ مجمع سننے والا ہو لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ لوگ سننے پہ تیار رہی ہیں لیکن پیغام کربلا کو نشر کیا جا ایک اور خطیق کے لیے ضروری انصر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ آزاد ہوں اس لیے کہ انسان بہت سی باتیں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے واضح کر دیتا ہے وہاں اسیری کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ بھی بندے ہوئی ہیں اس کے باوجود آپ سوچیں ذرا جتنی عمر کم ہوتی ہے اتنا زیادہ انسان کے لیے مسائب کو برداش کرنا مشکل ہوتا ہے شاید بی بیوں کے لیے بندے گلے اتنی بڑی مسیبت نہ رہے ہوں جتنی چار سالہ سکینہ کے لیے مشکل ہے شاید ممکن ہے کہ بقیہ کے لیے وہ کیفیت نہ ہو کہ جو کیفیت جناب سکینہ کی بھی سنیں گے آپ جس موقع کے اوپر یہی کاروان اس سرزمیر کربلا سے نکل رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ بچی اگر کسی بلندی پہ ہو اور اچانک وہ جگہ ہلنے لگے بچوں کے دل دولنے لگتے ہوئے جیسے ہی اس اوٹ کے اوپر اکیلی بیٹھی ہوئی سکینہ کا یہ اوٹ چلنے لگا ننی سکینہ نے آواز دیا مجھے اس اوٹ کے اوپر خواف بیسوس ہوئے زندگی میں پہلی بار یہ چھوٹی سی بچی ہے جو اکیلی بیٹھی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے ننی سکینہ نے جب یہ آواز دیا جناب سہدب نے کہا اے شمر اے پسر صاحب یہ تو چھوٹی سی بچی ہے اسے ماں کے ساتھ بٹھا دو سنیں گے آپ اس ناکے کو دوبارہ روکا گیا زمین پہ بٹھایا گیا امیدیں وابستہ ہو گئیں کہ شاید سکینہ کو ماں کے ساتھ بٹھایا جائے لیکن میدان کربلا ہم یہ آواز دوں کی رسیوں کو لایا جائے رسیہ لائی گئی سکینہ کو اس اوٹ کی پیٹھ میں لتایا گیا رسیہ سے بھانا گیا اور اب جن اوٹ آگے پہنے لگے ننی سکینہ نے آواز دینا شروع کیا اے مکی اممہ رسیہ میرے بجن میں تو ہی جا رہی ہے یہ ننی سکینہ آپ زندہ نہ رہے گی شاید یہی مصیبتیں تھیں کہ سکینہ ان مسائب پر بیان تو نہ کر سکی لیکن مستقل سکینہ نے اپنے مسائب کے ساتھ زندگی گزاری ہے سنو گی ازاداروں وہ تاریخ میں قریب آ گئی کہ جب یہ ننی سے سکینہ ہے کہ جو زندہ نے شام ہے اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے جو سکینہ اتنا چورے رہی ہو کہا اے تو بھی اممہ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے میں اپنے بابا کے قریب جانا چاہتی ہوں جب یہ گریہ پر ہا تو پھر ادھر سے اجازت بھی گئی سرکارے سیدھ شہدہ کا سر ببارک آیا آپ انصاف سے بتائیں آپ نے بھی امام حسین کے تابوت تو بہت سارے موقعوں پر دیکھا ہوگا امام حسین کے تابوت دیکھ جاتا ہے ہم پرداشت نہیں کر پاتے ہیں ہم تحمل نہیں کر پاتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ نجانے کتنے لوگ ہیں آشور کے دن امام حسین کسی تابوت دیکھ لیتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں انصاف سے بتاؤ اگر کسی چار سال کی بیٹی کے پاس اس کے بابا کا سیاج ہے اس بچی کا کیا عالم ہوا ہوگا اس منی سکینہ نے مجھے بابا کا سر پایا اپنی آغوش میں لے کہ سکینہ نے گفتگو شروع کر دی اے بابا آپ کا تو سر قلم ہوا سکینہ کے گلے میں ریس پانے سلم پاندھی گئی اے بابا آپ کو کفن نہیں دیا گیا اے بابا سکینہ کے سر سے بتا لے لی گئی یہ باب اور بیٹی کی گفتگو جاری ہے کچھ ہی لمحات کے بعد اچانک نیسی بچی کی آواز تھم گئی اب چھپی بھی آگے بہی ماں بھی آگے بہی بھائی بھی آگے بہا لیکن عجیب منظر دیکھا وہ چار سالہ بچی اپنے بابا کے سر پہ سر رکھے ہوئے سو گئی ہے یہ بچی دنیا سے جا چکی ہے آزدار بس پہ نے بتیس کا مکمل کر دیا تاریہ میں کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا ایک ایسے انسان کو کہ جنازہ لے کے جا رہا ہو آپ نے بہت سارے لوگوں کے پر کبرستان جاتی ہے کبھی ایسا موقع نہیں دیکھا ہوگا کہ جنازہ لے کے جا رہا ہے اس کے ہاتھوں میں حد کری پری ہو اس کے پیروں میں سنجیر پری ہو آئے رہ سید سجاد وہ چار سالہ یہ پیمہ کو لے گیا بکرہ کے بارے ہیں چائد آواز دے رہے ہو کہ اے بابا آپ کے لیے آزدر کے جنازہ اٹھانا مشکل تھا میرے لیے سکینہ کے جنازہ مشکل ہو رہا ہے دو ہاتھ نمدار ہوئے اے بلال میری بچی سکینہ کوئی میرے حوالے کر دو چائد سید سجاد آواز دیا ہو اے بابا یہ سکینہ بہت پیاسی ہے بابا اسے آزدک بابا اسے آزدک ماتا میرے حوالے ماتا میرے حوالے ماتا میں dual دیویست آزدک ماتا سکینہ